بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں یہ اندر میں آپ کو ورکشہ پر سٹرٹم دکھا رہا ہوں یہ دس انج کا مرم برنا تھا اور یہ سامنے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دس انج کی ملنگ بر رہی ہے ملنگ کا جو کم کم سائز ہے وہ آٹھ انج ہوتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسے بڑی ہے یہ دس انج ہے اور یہ چوڑی جو ہے یہ اپروکسیمیٹی جو اس کا پائپ کا سائز ہے وہ چوبیس انج ہے ویسے تقریبا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریبا تین ساڑھے تین فیڈ جو ہے وہ چوڑی ہوگی اس پہ پاری کا نظام ہے پاری ایک طرف سے آتا ہے اس کو ٹھڑڑا کرتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے جتنی جو بلنگز ہیں جن میں پاری کا جو سرکولیشن ہے وہ رکھلی پڑتی ہے تاکہ سوپ آپ کسی بھی نویت میں نکالیں وہ صحیح پرابر بیش بھی ہو جائے اور آگے گزر بھی جائے یہ جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں باقی بکلی پلوڈرز بھر رہے ہیں مجھے کسی بھی دوست کو کوئی مشہری چاہیے ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ